ملٹی لیول مارکٹنگ دیسٹریبیوٹرز کو ہائیر کیا جاتا ہے اور ان دیسٹریبیوٹرز کو پروڈکس کی فروک پر کمیشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیسٹریبیوٹرز کو کمانے کا ایک اور پلین بھی دیا جاتا ہے جس میں پیرامیڈ سکیمز کی طرح کمپنی میں زیادہ سے زیادہ دیسٹریبیوٹر لانے کا ٹاسک دیا جاتا ہے لیکن فرق یہاں آتا ہے کہ پیرامیڈ یا پونزی سکیمز میں اصل پروڈکٹ یا سرویس موجود نہیں ہوتی جبکہ یہاں پر کمپنی پروڈکس کو اپنے دیسٹریبیوٹرز کو دے کر ان سے پیسے چارج کر لیتی ہے اور پھر یہ پروڈکس دیسٹریبیوٹرز کو اپنے جاننے والوں کو آگے بیجنا ہوتی ہے جس پر انہیں کمیشن ملتا ہے اس کے علاوہ یہ دیسٹریبیوٹرز بھی ان کو یہ پروڈکس بیجتے ہیں ان کو ایک یا دو پروڈکس کی بجائے پورا پیکج لے کر کمپنی کا ڈسٹریبیوٹرز بننے پر رضا مند کرتے نظر آتے ہیں ایمیل ایمی کمپنیز بھی اپنے کام کے لیے زیادہ تار ایسے افراد کو ڈونٹی ہیں جو بورے معاشی حالات کا شکار ہوتے ہیں جن کے پاس سکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یا یہ کہا جائے کہ مارکیٹنگ سکلز کی کمی ہوتی ہے جو کمیشن پر کام کرنے پر راضی ہوتے ہیں اور جن کو جلد سے جلد امیر بننا ہوتا ہے اب یہ ڈسٹریبیوٹرز کمپنی سے سمان لے کر ان کو بیچنے کے لیے اپنی ایک الگ ٹیم تشکیل دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر کمپنی کی پروڈکٹس یا تو کوالٹی وائز اچھی نہیں ہوتی یا مارکیٹ کے لیہاں سے کافی اوور پرائسٹ ہوتی ہیں بہرحال یہ سب ڈسٹریبیوٹرز مل کر کمپنی کی پروڈکٹس کو بیچتے ہیں اور اکثر ایمیر ایم کمپنیز ملینز آف ڈالرز کا منافع کماتی ہیں جس کی وجہ سے منافع کا کچھ حصہ ڈسٹریبیوٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں سے بھی زیادہ حصہ ایمیر ایم کے ڈسٹریبیوٹر پائرمیٹ کے اوپر کے لیول کے ڈسٹریبیوٹرز میں تقسیم ہوتا ہے اب ان اوپر کے ڈسٹریبیوٹرز کو چیمپین بنا کر کانفرنسز اور سیمینارز میں دکھایا جاتا ہے جس سے ایک ایسا خوبصورت دھوکہ شگر کوٹنگ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جس سے عام لوگوں کو یہ تاثر جاتا ہے کہ کمپنی تو بے انتہا پروفٹ میں ہے اور کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بن کر ہر شخص اپنی زندگی کو تمام نمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے ان چیمپین ڈسٹریبیوٹرز کے باہر کے ملکوں کے دورے کروائے جاتے ہیں اور ان دوروں کی تصاویر کو کمپنی کا ہر ڈسٹریبیوٹر اپنے گلے میں باندھ کر گوٹا ہے اور نئے بکرے تلاش کرتا ہے اکثر ایمل ایم کمپنیاں خود اپنی رقم کا استعمال کر کے ان اوپر والے ڈسٹریبیوٹرز کو اوپر لگاتی ہے تاکہ نیچے کے لیول کے ڈسٹریبیوٹرز کو ایسے خواب دکھائے جائیں جو کبھی پورے نہیں ہونے ہوتے کیونکہ زیادہ تار ایمل ایم کمپنیوں کے چلنے کے لیے نیچے کے لیول کے ڈسٹریبیوٹرز کا فیل ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ کمپنی میں جتنے زیادہ ڈسٹریبیوٹرز ہوں گے کمپنی کو اتنے زیادہ ڈسٹریبیوٹرز کو کمیشن دینا پڑے گا جو کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب کمپنی کے ڈسٹریبیوٹرز کی کمیشن کمپنی کے منافعے سے زیادہ ہو جاتی ہے ایمل ایم کمپنیاں بہت ہی اپٹیمیسٹک قسم کے فکروں سے نئے لوگوں کو قائل کرتی ہیں ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو لوگوں کو فائنینشل انڈیپیننس اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزانے کے خواب دکھائی جاتے ہیں بلکہ ایمل ایم کمپنیز کا سیلز پرنسپل بھی سیلنگ دا ڈریمز ہے یونائٹر سٹیٹس کی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی ویب سائٹس پر شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق تین سو پچاس ایمل ایم کمپنیوں کا جائدہ لینے کے بعد اس بات کا پتا لگایا گیا کہ ایمل ایم کمپنیز میں شامل ہونے والے 99 فیصد افراد ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں آپ خود سوچئے کہ اگر آپ ایک کمپنی بناتے ہیں تو کیا آپ اپنی کمپنی میں سکلفل افراد کو رکھنا پسند کریں گے یا پھر ہر کسی کو مو اٹھا کر کمپنی کا ڈسٹیبیوٹر بنا دیں گے ایمل ایم کمپنیز بہت چلاکی کے ساتھ پروڈکٹس کو مارکیٹ میں بیچنے کی بجائے اپنے ہی ڈسٹیبیوٹرز کو انویسمنٹ پلانز کے الفاظ استعمال کر کے بیچ دیتی ہیں جبکہ پروڈکٹس اوور پرائس ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ ان کے گھر پڑے رہنے کے بعد زیادہ تر ڈسٹیبیوٹرز کے گھر والے ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں مطبعہ سوچئے کہ آپ کے گھر راشن پورا نہیں ہو رہا اور آپ نے کسی سے ادھار پکڑ کر یا اپنے زنگی کی کچھ سیونگز کو اٹھا کر ہزاروں یا لاکھوں کی فیس کریمز یا لوشن خرید لیے ہوں ایک اچھی کمپنی اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ ملاتی ہے اپنا نام بناتی ہے جبکہ ایم ایل ایم کمپنی کی پروڈکٹس مارکیٹ کی بجائے رشتے داروں میں بک رہی ہوتی ہیں اور اگر ان پروڈکٹس میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو خنستہ وہ ڈسٹیبیوٹر ہے جو اپنے کرز کے پیسوں سے کمپنی کو منافع دے کر سوہانے خواب دیکھ رہا ہے یہ سچ ہے کہ بہت سے ممالک میں ایم 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 کمپنیز لیگلی طور پر کام کر رہی ہیں اور ان پر پیرامیڈ یا پونزی سکیمز کی طرح بین نہیں لگا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کمپنیز کے زیادہ تار دسٹیبیوٹر نقصان میں رہتے ہیں جائنا جیسے بہت سے ممالک ان کمپنیز کو بین کر چکی ہیں اور بہت جلد ایم ایم کمپنیز پر بھی قانونی بین لگ سکتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ کوئی بھی ایسی سکیمز جن پر آپ کو شک بھی ہو کہ وہ پونزی پیرامیڈ یا ایم 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 سکیمز سے مشابت رکھتی ہیں تو ایسی تمام بزنس آپرچونٹیز سے پرہیز کیجئے ان کی بہت سی مثالیں سامنے آ چکی ہیں جیسے اگر پاکستان کی بات کر لی جائے تو ڈبل شاہ جیسے لوگ لوگوں کو پیسہ ڈبل کرنے کا وعدہ کر کے میلینز کا فروڈ کر چکے ہیں اگر آپ کسی ایسی سکیم پر اعتوار صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سکیم کو کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے یا وہ کمپنی کروڑوں کا بزنس کر رہی ہے تو آپ کو بیرنی میڈ آف کا نام یاد رکھنا چاہیے جس نے ایک ایسی پونزی سکیم چلائی جس میں وہ ہزاروں انویسٹرز کے اربون ڈالر کے ساتھ کھلتا رہا اور اس نے تقریباً 65 ملین ڈالر کا فروڈ کر کے تاریخ کے سب سے بڑے فروڈیے کا اعداد حاصل کیا بیرنی میڈ آف نے یہ سب کیسے کیا اس کے اوپر بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے اس کے علاوہ پشاور میں پی سلیش نامی کمپنی ایک لاکھ سے زائد لوگوں کے پانچ بلین روپے لے کر رات و رات فرار ہو گئی اور ان ایک لاکھ لوگوں کے حصے میں سوائے پشتاوے کے کچھ نہ آیا تو کبھی بھی ایسی سکیمز میں انویسٹ کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچے گا بلکہ سوچے گا ہی نہیں اس میں آپ کو شک بھی ہو کہ وہ آپ کو کمپنی کا اصل بزنس کے بارے میں نہیں بتا رہے یا کسی بھی طرح پیرامیڈ سکیمز سے ملتی جلتی ہو یا ریجسٹر نہ ہو یا آپ کے لیے اس کا سٹرکچر سمجھنا انتہائی مشکل ہو کیونکہ بہت سے کمپنیاں ان تمام پونزی پیرامیڈ اور ایم 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 سکیمز کے ہائیبرڈ سٹرکچر پر کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس آپ کو قائل کرنے کے نئے طریقے اور نئے فارمولے موجود ہیں اب آخر میں آپ کو ایک ایسی پیرامیڈ سکیم کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہے نالج کو آگے بانٹنے سے نہ تو انڈیسمنٹ لگتی ہے اور نہ ہی کسی کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کا بٹم دبا کر سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ آپ اور ہم مل کر ایک ایسا پیرامیڈ تشکیل دے سکیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور جس میں نالج اور انفرمیشن ہر لیول تک پہنچ سکے